بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ اہلِ بیت کو چھوڑ دیں اور اہلِ بیت کو چھوڑ لیں کہ بہت صرف اللہ اکبر کی ڈیفنیشن بتا دیں کسا ختم ہو گئے پوری نماز کو جانے دیجئے چیلنج کرتا ہوں جہاں تک میری آباز جاتے ہیں میں کسی کبھی کسی کو برا نہیں کہتا لیکن میرا چیلنج ہے کہ اہلِ بیت کو مائنس کر دی گئے اور مائنس کرنے کے بعد دنیا کے بڑے سے بڑے کسی عالم کو لے آئیے میں ایک سوال پٹ اپ کرتا ہوں کہ what do you understand by اللہ اکبر کیا معنی ہے اللہ اکبر کے تھک جائیں گے سب تھک گئے سب تھک چکے ہیں سب اس لئے آپ کے سامنے یہ ارس کر رہا ہوں ایک شخص نے آکر امام جعفر صادق سے پوچھا کہ فرزندر رسول یہ بتائیے اللہ اکبر کے معنی کیا ہے اللہ اکبر یہی تو تکنمہ شروع ہوتی ہے اور یہی سے اللہ اکبر کہے گا تو نظرم کسی کو قدل کیا گیا ہے مگر اللہ اکبر کے معنی تو پہلے ہی امام نے کہا چھا مرد بتاتا ہوں اللہ اکبر کے معنی کیا ہے پہلے ہی بتاتا ہوں کہ فلان 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 وہ جو امام بنے بیٹھے تھے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہا کہ وہ تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر کیا پیاری بات کہتے ہیں کہا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے نوزی ٹانٹیشن تو یہی ہے اس کا کہ اللہ سب سے بڑا ہے جی مولا کا اجواب دیتے ہیں اللہ اکبر کہاں تفصیلات کا وقت ختم ہو چکا ہے فرماتے ہیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی کبریائی کو اور اس کی گریٹنس کو اور اس کی عظمت کو انہوں نے ریلیٹیف بنا دیا نصبی بنا دیا جبکہ اللہ کی کبریائی ایبسلوٹ ہے اللہ کی بزرگی مطلق ہے یہ کہنا کہ وہ سب سے بڑا ہے تو تو نزبت ہو گئی یہ تو اضافیت ہو گئی یہ تو ریلیٹیوٹی ہو گئی پھر اس کی کبریائی سب سے بڑی کہاں رہی اب انہوں نے سن ناٹے میں کہاں مولا پھر آپ بتائیے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ اکبر من ایوسف یہ ہے سیڈیفنیشن فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ تم اپنی زبان کے پوری ڈکشنے کو استعمال کرنے کے بعد بھی اللہ کو ڈیفائن نہیں کر سکتے وہ تعریف و توصیف سے بڑا ہے جتنی بھی تعریف و توصیف کرو گے کہاں تک منزل جا رہی ہے آپ ذرا غور فرمائیے پھر وضاعت فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر نماز میں چھو کہا جاتا ہے ذرا غور کی طبیت آپ کو لطوائے گا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر کے معنی یہ ہے کہ کچھ کسی بھی طریقے سے یہاں تک کہ قرآن مجید بھی اللہ کی کبریائی کو صحیح انداز سے زبان کی تنگیہ دامہ کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا قرآن کیا کرے بھی چاہتا ہے ہماری زبان میں تو قرآن اترا ہے نا وہ بھی کیا کر سکتا ہے اب آپ غور کیجئے آپ نے نماز شروع کی نماز شروع کرنے کے بعد اللہ کی کبریائی کو آپ نے بیان کرنا شروع کیا زبان قرآن میں محصم فرماتے ہیں کہ تم نے دونوں سورے ختم کیے تم یہ سمجھے کہ تم نے اللہ کی کبریائی کو بیان کر دیا اللہ کی کبریائی اگر بیان کر دی گئی ہوتی تو پھر یہ حکم نہ ہوتا کہ اس کی کبریائی کو بیان کر دے ایک بات پھر کہو اللہ ہو اکبر ہم نے زبان قرآن میں بھی جو کچھ کبریائی اللہ کی بیان کی ہے اس سے بھی ہم اللہ کی کبریائی کو بیان نہیں کر سکے اللہ اس سے بھی بڑا ہے اس سے بھی عظیم ہے لہذا اب ایک شن سے ثابت کرو اب جھکو اس کی بارگاہ میں رکو میں جاؤ اور جانے کے بعد کہو سبحانہ رب العظیم و بحمدہ مگر یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ اکبرہ بیان ہوگی کھڑے ہوگا ہے پھر کہو اللہ اکبر اللہ اس سے بھی عظیم ہے اب کیا کرے انسان اب کیا کرے انسان اب انسان اپنے کو اس پستی میں پہنچا دے جس سے زیادہ پستی امکان ہی میں نہیں ہے یعنی اپنے جسم کے سب سے بلند حصے کو وہاں رکھ دے کہ جس سے پست جگہ ممکن نہیں ہے زمین سے میں لگ دے اپنی پیشانی کو یہ ہے عمل کی منزل اور پھر اب سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہہ سبحانہ رب العظیم جو سب سے بلند ہے مگر سجدے سر اٹھا تو پھر کہ اللہ اکبر اب بھی بیان نہیں ہو سکا پھر سجدے میں سر رکھ پھر سجدے سر اٹھا اور کہا اب بھی بیان ہو سکا مختصر یہ ہے کہ پوری نماز بہدایت الہی انجام دینے کے بعد بھی جب نماز ختم ہو تو تین مرتبہ کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہوگا ہم ہم اپنے ہم اپنے ہم اپنے ہم اپنے قول عمل سے جتنا بتا سکتے تھے اللہ اکبریہی کو بتا چکے ہم تھک گئے مگر سب کچھ کے باوجود بھی ہم اللہ اکبریہی کو بیان نہیں کر سکتے اس لئے کہ ممکن ہی نہیں یہ ہے ایک صرف اللہ اکبر کی مختصر سی تشریف تو پوری نماز کو آپ اسی انداز سے